السلام علیکم طاقتی نسخے چینل کے تمامی ورس کو خوش آمدید کہتا ہوں آج آپ کو بتاؤں گا اگر دودھ کے ایک گلاس کے اندر اگر آپ دو چیزیں استعمال کریں یعنی ڈال کر آپ پیئیں یقین چانے آپ کے عضو میں کھڑے کھڑے ہی سختی آئے گی جیسے ہی دودھ اندر جائے گا عضو اسی ٹائم باہر آئے گا یعنی ایک سیکنڈ کا بھی وقت آپ کو نہیں لگے گا اتنی طاقت یہ آپ کو دے دے گا کہ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے آپ اس کو بھول جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یار اگر میں اس کو رولانہ استعمال کروں تو یہ مجھے کتنی طاقت دے دے گا پوری رات عضو کھڑا رہے گا پوری رات اس میں سختی تندیب برقرار رہے گی یعنی اگر تین سے چار مرتبہ بھی آپ کا انزال ہو جائے تو تب بھی عضو میں سختی رہے گی حتیٰ کہ اس کے اوپر تھنڈا پانی یا کوئی بھی کھٹی چیز آپ کھائیں تب جا کے آپ کا عضو نرم ہوگا ویڈیو کا بغیتہ اگارت کرتا ہوں لیکن شروع کرنے سے پر ریکویسٹ کرتا ہوں طاقتی نوز کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ستر کی مزید ویڈیو آپ کو بروقت دور پر مل سکے سب سے پہلے تو آپ نے تازہ گائی کا دودھ لینا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اگر تازہ دودھ لے کر آتے ہیں تو اس کو آپ اسی ٹیم اوبال لیں اوبالنے کے بعد ایک لاز دودھ اپنے پاس رکھ لیں دودھ کو کسی جوسر وغیرہ میں ڈال دیں اس کے بعد آپ نے دو عدد خجوریں لینی ہیں کوشش یہ کریں جو کالی خجور ہوتی ہے اس کو استعمال کریں یہ نرم ہوتی ہے اس میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ بائیر سے منگوائی جاتی ہے ایرانی خجور ہوتی ہے عرب کی خجور ہوتی ہے تو اس میں طاقت بہت زیادہ پہ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو عدد ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے شیک کر لینا ہے اور جب یہ جوس جیار ہو صبح خالی پیٹ اگر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو پی لیں نہیں تو دن میں کسی بھی وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے رات کو آپ نے اس جوس کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی شلوار کو گلہ کر دے گا اس میں اتنی زیادہ طاقت پہ جاتی ہے کہ آپ کو مسائل کا سمنا کرنا پڑ سکتا ہے امید ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں کہ انشاءاللہ آپ کی مفید ثابت ہوگا